الحمدللہ الحمدللہ کفا وصلاة وصلاح وعلا من كان نبی من كان نبی آدم بین المائوت وصلاة وصلاح وصلاح وعلا سید اللہ بیعائی والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس سائکت الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَمَنْ وَالَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا برکت واسد جروشری پارلو اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ نحیج ہی واجب القدر واجب الاخترام عزت ماب پیران اوزام سیداد اکرام علماء علیہ السنت میزوانانی گرامی دھوروں نیڑیوں تشریف علیان والے معزز ومعطرم مموکشم مہمانانی زیوکار عجدی عظیم وشان مبصورت اور بابرکت اِسَالِ سواب دی اِمَحْفِلِ پاک جھوکے مَعِسَبَا مَرْهُمَا مَغْفُورَ دی خاطر انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت اس پاکیزہ محفلِ پاک انہوں قبول فرمائے ورسانوں پسمانگانوں بیٹیانوں صبرِ جمیل عجرِ جزیل عطا فرمائے چند منٹہ دی حاضری ہے جو ختم شریف دا ٹائم ہے یا وقت ہے انتظامیہ نے جو ڈسیڈ کیتا ہے انشاءاللہ خودِ مطابق دعا منگی جائے گی جو ہی ٹیبل دے اُتِ سمان پہنچیا تو میں اپنے معروضات سمیٹ دینے میں نو بھی مزور قبلہ پیر سید زفر انشاءاللہ صاحبینا نے اکمنا مجاری کی تا میں بھی حاضر ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین قرآنِ مجید فرقانِ حمید اندر ارشاد فرمایا قُلُّ نَفْسِن زائِقَةُ الْمَوت موت دا زیکہ ساریاں چکے جائے لیکن اے دے بچ فرق ہے تھوڑا اعلان ساریاں واستے ایک کو ہے زیکہ ایک کو نہیں زیکے اللہ نے مختلف بنائے وکرے وکرے زیکے بنائے کئیان دا زیکہ اینجدہ بنایا ہے بھی پتہ بھی نہیں لگتا تو موت آجان دی کئیان دا زیکہ اینجدہ بنایا کہ بھی سال چار پائی تے لیٹ دے رہ جاندے اوہ منگ دے نے کہ اللہ صحیح سنو موت دے اتنی تکلیف ہوندی ہے اتنی پریشانی ہے چوندے نے وہاں دے نے اللہ صحیح سنو موت عطا کر لیکن منگیاں مل دی نہیں اس دا بھی ایک زیکہ جدہ وقت آجان دے نمازی دا بھی ایک زیکہ سجدے وچے سیر ہوندہ ہے جان نکل جان دی اوہ بھی ایک زیکہ کاب دا تواف کر رہے ہوندہ ہے جان نکل جان دی اوہ بھی ایک زیکہ کوئی چوری چکاری کرن گیا تو سائین اوہ پتہ لگ گیا تو معاملات خراب ہو گئے اتھے موت آگئی اوہ بھی ایک زیکہ اللہ نے زیکے بکرے بکرے بنائے لیکن اللہ پاک دا لکھ سان ہے حضور دی دعا دا صدقہ ہے مسلمان دا زیکہ ہو رہے کافر دا زیکہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو گئے سیاہ کار ہو گئے پھر بھی محبوب دے اٹھے ہوئے حتھا دا صدقہ محبوب دی بولی ہوئی زبان دا صدقہ اللہ اس امت دے حالت رحم دیتا ہے انہوں دا زیکہ سونا بنا چھڑیا ہے فرمایا کسے بھی حالت موت آئے اتنی دیر تا ہی جان نہیں نکل دی جب تا ہی زبان تے کلمہ نہ جاری ہو یہ مسلمان اللہ نے انام دیتا ہے توفہ دیتا ہے کیوں دیتا ہے کہ میرا نبی پریشان ہویا کہ یا اللہ میرے امتی دا کے بڑھ سا جس لئے جسا میچو جان نکل سی کے بڑھ سی اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانا حساب کتاب اپنی جگہ تے لیکن جان نکلنا لگیا میں تیرے غلام انہوں اے توفہ تا کیتا ہے کہ جان بھی نکل دی پہی ہو سی تے کلمہ بھی پڑی دا پی کسے بھی حالت بیچے موت آئے اللہ فرما دا ہے میں اتنی دیر مرن بھی نہیں دینا جب نہیں ہو دی زبان دی کلمہ نہ جاری ہو گئی یہ ہے پہلا ذیکہ اور دوسرا ذیکہ اس تو بھی حسین ہے دوسرا ذیکہ اس تو بھی خوبصورت ہے اللہ کرے سارے انہوں نصیق ہو جا دے اکیڑا ذیکہ فرمایا جس لئے نبات ہوا کہ غسل دے جنادہ پڑھ کے قبر رکھنے آئے جتے سارے رشتہ دار جباد جان دینے ساتھ چھڑ جان دینے کبر دا ساتھی کوئی نہیں کبر دا بیل کوئی نہیں ہر کوئی پیچھے کھڑا ہوندہ ہے تو مرن والی اممہ نے مو کی تا مدینہ دے تا راج کبر دا ساتھی کوئی بھی نہیں پیٹے بھی نال نہیں بھائی بھی نال نہیں دین بھی نال نہیں شہر بھی نال نہیں رشتے دار خی rotates کبیل اتنا بڑا خاندان کبر دا ساتھی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا کبرانا جتے کوئی نہ ساتھی بنے میں محمد ساتھی بن جتے کوئی بھی نہ ساتھی بنے میں محمد ساتھی بن جتے ہر کوئی ساتھ چھڑ جائے میرا نبی نہیں ساتھ چھڑ جائے اور اللہ کی عزتی قسم ہے ایڈا لجپال نبی ہے اتنا غمخار نبی ہے کہ جتے رشتے دار جواب دے جاندے نے سکے بیٹے جواب دے جاندے نے حالانکہ پتہ ہے کہ ماں کا پروچ جاندی پہی ہے ماندہ رشتہ بڑا عزیم رشتہ ہے بڑا عالی رشتہ ہے درد مڈامن والی ماں دکھ سین والی ماں پروش کرن والی ماں نو مہینیاں تک بیٹے دا بسن سکھ پچھ اٹھان والی ماں ساری ساری رات جاگ جاگ کے دعاوہ منگر والی ماں جس لئے وہ اکھان تو وہ جل ہووے پھر تکلیف تو ہندی یہ پریشانی تو ہندی ہے لیکن ایک قانون قدرت ہے اے ہو جی ماں قبر میں چجاری ہے تو بیٹے نو پس کے بیکھو کتنا پیار ہے ماں نا وہ اگسی بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے آج پتہ لگیا کہ آج تو بعد کسے نے بسم اللہ نہیں آکے مائی تو ہے جنہی بسم اللہ آنی ہے رات کے کسے حصے میں چاہ کے دیکھو سارے سو جاندے نے کہ ماں جاگ دی ہے یا دروازہ کھڑکتا ہے دروازہ ہلتا ہے دستہ گمدی ہے تو ماں دی زبان وچوں پر ساختہ نکلتا ہے بسم اللہ مائی تو کہہ رہا ہے ایسا رشتہ ہے جنہی بسم اللہ آک دی ہے مائی تو ہے جنہی متھے نگو سا دن دی ہے مائی تو ہے جنہی سینے نالے مائی تو ہے جنہی دروازہ بچوں نکل دیا سارے کھڑکتے ہاتھ رکھے بوہے بچ کھلو کے دعا ہم بھئی منگدی ہو دیئے اے مالک انہوں تیری سے پرد کیتا ہے اللہ اسنوں گرم ہوا بھی نہ لگے اللہ اسنوں مسیبتہ تو محفوظ رکھیں اللہ جنہی کام جا رہے ہے کامیابی دیمی دور تک ماں دیا تو ماں سمیدیا بھئی یا اے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ میری ماں کھڑکتے کھلو کے دعا یہ دو میں وہ رشتے ہیں کہ جنہ دا ملی کوئی نہیں اور جسے لئے متھا چمن والی ماں اکھا تو وہ جل ہو جائے کانڈ تی ہوتھ رکھن والا باپ وہ بھی اکھا تو وہ جل ہو جائے کہ میعہ محمد باج خریدے باشے پرواہ دینی ماں مرے تن مک گئے ماں پے باپ مرے گھر بھی لائے اوہ بھائیاں باج اے محمد بخش آئے اوہ یوں جڑی جاندائی میلا دھرمائی اممہ در جاوی کانڈ خالی ہو گئی بیڑا خالی ہو گئی آؤں دسم اللہ یا کھن والے ٹر گئے مچھا چپن والے ٹر گئے ماما نے کریا ساری ساری رات جاگ 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 کے دعا مگدیاں نے جنہ جنہ لوکہ نو پتا لگیا ہے مہ دا مقام کیے باپ دی اسمت کیے بھائیاں دی شان کیے اللہ دی زدی قسمیں انہاں نے ہتھ ہتھ چاکے ماں باپ نرادی کی دے کیونکہ پہلی جنیورسٹی ماں دی گود پہلا سکول کا لچ ماں باپ دی گود ہے پہلا مرشدی ماں باپ دی گود ہے جڑا اینہ نرادی کرے اوہ جڑے پیر دے ہاتھ بچ ہاتھ دے رے انہو دعا دا حصہ بھی مل سی فیض بھی مل سی اوہ دے کانڈ دے ہاتھ رہی بھی رکھیا جا سی اگر ماں باپ نراد و من کسے پیر نے سینے نال نہیں لانا کسے نے کڑتے حق نہیں لکھنا مسلمانہ اللہ دی عزتی قسمیں اے سوا سے خواجہ ویس کرنی ساری رات ماں دے کدما بے جبانے ہیں کدی پیرا دیا تلیا نو بوسے دے ہیں کدی داڑی مبارک نال ماں دے پیرا دیا تلیا نو صاف کر دے ہیں ایک دن اکھاں بے جا سوائے ماں نے اکھ کھولی پچھ دیا ویس کی گلے رو رہے ہیں مگ کی مگنا چانے ہیں ماں دے پلے ککھنا ہوئے پتر دا دل رکھنواہ سے مڑویاں دیئے مانگ مڑویاں دیئے مانگ کی مگنے ہیں انہوں بھیک مگنے پاوے آج کال دے پتر جڑا نا وہ گلیک میل کر دے ہیں ماں پی ہو پتا بھی ہوندہ ہے کہ ماں پی ہو دے پلے کوئی شاہ نہیں ہے مڑویاں دے ہیں پجاز روٹی پکے نہ پکے موڑی پجاز جو نہ لے کے دیتا ہے میں مڑ گھر چھاڑ دے ساں کوئی آگسی میں ہج کار لے ساں میں ہوں کار لے ساں چبل اولاد ہوں دیئے نا بیچے جنہیں دیئے غیرت تو کھالی ہوں دے نہیں اگرنا غیرت مانگ پتر کدی اماں دے بابی نو بلیک میل نہیں کر دا اتنا مجبور نہیں کر دا کہ انہ دے دل ٹھٹ جا بے پریشان ہو جا بھنے کہ ساڑھا پتر جڑانا ایک کچھ کار لے سی مانگ گنہ دے کانٹے چھوڑیاں بیچنیاں پاوے پتران دے مان رکھ دی انہ دے خواہش پوری کر دی وہاں دیئے کوئی نقصان نہ کر لے میری خیرے میں کنہ ویتنا بھی کچھ ہویا تو خیر ہے پتر را دی ہو جاوے پتر نو غیرت چاہی دی ہے نا کہ اماں نو اتنا مجبور نہ کرے کہ کنہ دو بے لی ہو جاوے ہتھا دی چھوڑیاں بیچ لے یا ہور کوئی ساہ بیچ کے پتر نو را دی کرے پر مسلمان آئے آج دا پتر ہو رہی او بھی نوجوانان جڑیاں جنی اماں کچھ منگنا چاہنا کہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے اساں کا اور کچھ نہیں منگنا بس مدینے نوحک باری جاورتے دل مدینے نوحک باری جاورتے دل مدینے نو دکھڑے سنا مڑے کے دل مدینے نوحک باری جاورتے دل بس ایک باری جاورتے دے چاہ میں حضورتی زیارت کرے ہاں میرا دل کردیں جس نبی دین عشق میں چھتے نا رات جنگلہ میں چھتے پھر داؤنا ایک بار یہ نایکھا دے نال نبی دادی دار کرے ہاں حضورتی زیارت کرے ہاں مائیں بھی یہ پترہ کچھ نہیں منگی آئی جی آج منگی آئی نبی دادی دار منگی ہے حضورتی زیارت منگی ہے مقام صحابیت اور مقام صحابیت اللہ دیزدی قسم ہے یہ بہت ملان مقام ہے صحابی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا صحابی دے پرائے پر کوئی نہیں ہو سکتا فرمایا جئے انہ دو اکھن دین آل ایمان دی حالت نبی دا چیرہ بیکھ لیا صحابی رسول بنے گا فرمایا میں بھی صحابی بن جاسا لیکن یہ ہے بھی حضور ایک بھر ہی بیکھتا لیسے نا کہ ماں دیئے پترہ جاتے انہوں اجازت ہے اجازت ماں دی زیارت نبی دی اجازت ماں دی زیارت حضور دی کتنا بڑا مقام ہے اگر اس دیو تے غور کر کے بیکھیئے تھا اجازت مل گئی ٹور گئے ماں نے آکھے آج چار دین دا سفر چار دین دا آمن دا اٹھ میں دیل دی شام نمون میں تیرا انتظار کر سکتا انہیں آکھے ماں میں پہنچ جاتے ہیں پہنچ گئے ہوتے جس لئے حجرے دے دروازے دے پہنچے بیکیا دروازہ باندے دستک دیتی حضرت اممہ عشد صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گلشنے صدار کر دے محک دے پھول دی بیٹے دروازے بچا کے پچھنیاں نے کون آکھے آمیں آویس فرمایا تو یمن آلہ آویس تھا نہیں آکھے جی میں یمن آلہ آویس تھا فرمایا تو وہ آویس تھا نہیں جیڑا ماں دے پیرا بھی اقلیا نداری نال صاف کر آکھے جی میں ہاں دا ہوا ویس فرطانوں کے دسے آئے کہ میں یہ کرنا برمایا عشق جنابی اے حدیر جے آئے اوہ باچ شراب و خیرے خیرے ہو نا مفکیر او نا دبا ہو او قبر جنادی جی میں ہوں فرمایا میں ہوں اوہ ویسا اب پانوں کے ادھر سے آئے فرمایا حضور تیرے نال اتنی محبت کر دینے تم مادی نال محبت کرنا ہے حضور تیرے نال محبت کر دینے اور جس دن رات مہتے ہیں انہیں اکثر یمن والے پاسے موں کر کے فرما دے انہیں سبحان اللہ اے تنوں تھنڈی تھنڈی ہوا ام دیئے ٹھنڈی تھنڈی ہوا ام دیئے مٹھی مٹھی خشبو ام دیئے میں ایک دن آگ کی تھی آقا ایدے کون ہے فرمایا میرے ایک سجن ہے جیدہ نام عویس ہے حضور تیرے نال بڑی محبت کر دینے ہجرے دہ دروازہ کھول دینے آئے لنگر پانی آ جاندہ ہے کل نبی پاک مل سن فرمایا میں کال تک نہیں رہ سکتا کیونکہ میری ماں اتھا تو نبی نہیں ہے اتھا دن آجی اجازت لے کے آیا جے نو دن روا میری ماں انتدار کا دیرہ جا سی جے میں نہیں چاندہ میری وجہ تو میری ماں انتدار کریں اوہ دے دلنوں پریشانی ہووے اوہ دی کا وقت گزار دیں بے بس ہجرے دا دروازہ کھول دیں جیتھے نبی پاک دین نالین مبارک لگ دینے میں اس جگہ نو چومکے واپس چلا جاسا گل والہوے لکھا والہو مڈے گل والے انوں گل رڑک جاندی سرن نال دا نہیں سوال یہ تھے ہووے اشک سینے آگی بھڑک جاندی بھرمایا اشک سینے میں جو ہوئے تعظیم ہوئے کہ پھر کوئی خیرات مل جاندی ہے جس دروازہ تے بندہ جاندی ہے جیتھے بھوئے تے جاندہ ہے اتھوں بھی کچھ نہ کچھ مل جاندہ ہے جیتھے کانڑتے سائن کی دے ہومن دعا منکڑ والے ہومن اللہ دیسل کی قسم ہے جس مرشد ہاتھ میں چاہتے دیں گے وہ دو سائن بندہ ہے جیتھے پچھلے مرشد رادی ہونگے جیتھے گھر ویچ بیٹھنے ہو مرشد رادی ہونگے جیتھے نام ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے جیتھے نراض ہو جاندے اللہ کعبہ ویچ بڑن نہیں دے اللہ فرماندہ ہے تیری قسمت چکر ہے کعبہ دا تواف نہیں حضور فرماندے نے جہاں ماں کے باپ بھی شان ویچ بے عدمی کی تھی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں میرے روزے دیان بھی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ دیان دے نال میں محمد نے تکلیف ہوں کیونکہ ماں باپ دا بھی عدم ہے دے جیتھے ماں باپ دے قدمہ نو چومکی آوے تے پھر حضور نے کیسا مقام عطا کی کیسے ہیں اسمتہ اور کیسے ہیں شانہ عطا فرمائیاں نے کہ جنہ جنہ نے ماں تے باپ دی تعظیم کی تھی عدب کی لائے میرے نبی نے فرمایا میں محمد انہوں نے پیلی بنا لے انہوں نے سجڑ بنا لے نایا انہوں نے نال میں پیار کرنا کیونکہ حضرت سلمان فارسی علیہ الرحمت انہوں نے اپنی ماں دے کنو اجازت لے گئے کہ ماں تو اجازت دے کے میں حضور تھی زیارت کرنا تے نالے بھی دعا کریں کہ حضور میں نو لا بجان جائے میں نو ملے جان جائے ماں نے آکھے کانڈتے ہتھ مار کے آکھے پترا حضور تے نو ملے جاسے پر امتحان بڑا ہو سی بڑی مشکل دے نال نبی پاک تک پہنچ سگنا ہے لیکن پچھدہ پچھدہ بکدہ بکدہ مارا کھاندہ کھاندہ جس لئے آخری کافر دے کھول ہائی دے ہیک دن روندے بیٹھے جنانا بڑھاپا بھی امدہ پہ آئے اتنے سال ہو گئے نو جگہ پہ بکیاں پر او محمد نہیں ملے روندہ بے کے اسی یہودی نے سادھ ماریا او دے ہوتے بھی بڑھاپا یو بھی پس طرح مرگ دے قریب ہائی انہیں سادھ ماریا انہیں کہا سلمان ارا میری گانسان جس لئے حضرت سلمان پارسی گئے نا انہیں کہا کیوں رو رہے ہیں اس اقا رو رہے ہیں کہ جس مابودی خاطر میں نو جگہ تک فروخت ہویاں مارا کھا دیاں تکلیفہ اٹھائیاں نے لگدہ چیندیاں کس مت بھیچ اس مابودی زیارت کوئی نہیں انہیں کہا نا دست سکنا ہے جنو طول عبدہ بنے اس اقا دو جگہ تے دستے آئے انہیں میری زبان بھی کٹی ہے انہیں میخہ لگیاں پیرا دیا تلیاں بیچے تو کی کرسے جہے میں اس مابودی دا نا دستا تو کی کرسے انہیں کہا میں تے نو ازاد کر دیسا جہے او دا نا دستے انہیں کہا بیک لے مکر نا جامی انہیں کہا میں آخری وقت بیچ ہاں پتہ نہیں کسے بھیلے بھی موت آجائے میں تیرے ننخالت بیانی نہیں کرنا بے کوری منو نا دست حضرت سلمان فارسی آن دینے اس مابودی دا نا محمد ہے اے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے اور محمد اتنا مٹھا نام ہے اتنا سریلا نام ہے اتنا لزت والا نام ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ایسے باسطے محبوب دا نامی ہو رکھیا ہے کہ جیڑا ایک باری نام لبے اُدھے کلیجے چھنڈ پہ جاوے ایک باری نام لبے چھنڈ جاوے اُس دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اُس نے اشارہ کی تا اُنہیں آکا جا محمد دے نا دے تینوں ازاد بھی پر ہیتے دل یاد رکھی اوراں تیرا میں اور بھی دستہ آسان کر چھنڈا اُو یہودی آدھا پہ ہے اُسا کہا دا سا اُسا کہا رہا تینوں نشانی دستہ محمد دی تاکہ کدہ ہی اور دو کھنا کھاویں اُسا کہا دا سا اُسا کہا مکے ٹوڑ جا جدہ لبس ہی مکے بھی تھی لبس تے جا کے جدوں پوچھیں کہ محمد نو ملنا ہے تے انہوں لوگ دستان کے ایسے محمد بیٹھے نہیں تے چپ کر کے چادہ دی بکل مار کے ایک نکرے لاکھ کے بیہ جا میں جی محمد ہویا تے انہوں آپ پہ سادھ لے جی محمد ہویا تے انہوں آپ پہ سادھ لے یہ سب تو بڑی نشانی ہے دوسری دوسری نشانی اے ہے بھی اُو صدقہ نہ لے نظرانہ نہ لے لے صدقہ نہ لے تے تیسری نشانی تے انہیں آکھیں جیسے لے انہوں نے سامنے باس انہوں دہ چہرہ بے کے کوری خدا یاد آجا کہ سارے نشانیوں سے یہ دینے دا چھے اُسا کہا ہمیں نا ایجادے تکے کامی تو میری بڑی خدمت کیتی ہے تے میں تے انہوں نشانیاں دا چھڑی آنے ہونے تے انہوں محمد میں لگا سا اُتھو چلے مکہ شریف آئے پوچھے حضور دا نام پوچھے انہوں نے دسیا کے حضور اُجرج بیٹھے نے چادر دی مکل مار کے نا ایک نکرے لاکے بہ گئے جس لئے ہر کوئی اٹھ کے جامع لگیا تھے او بھی اٹھے ابو ہے جو نکلان لگیا سرکار نے فرمایا چادر دی مکل مالیا تو سلمان نہیں ہے تو سلمان نہیں ہے اللہ اکبر دیکھا میں چانسوں آگئے پیچھا مڑیا تے چادر ہٹائی نبی پاک دے قدمہ دے دیکھے بوسا دیتا آندھا سونیاں میں سلمانہ فرمایا ہونتا آگئے ہیں گھڑ کچھے جا رہے ہیں آندھا سونیاں آتا گیاں پر ہیک وری جامعنا پاوسی فرمایا کیوں میں کسے دی غلامی بیچا دیکھ کر سے دے تھلے پتہ نہیں ہوں میں نے چھٹے یا نہ چھٹے آپ نے فرمایا جا انواں آتھ مل پاوے تیرا منگے کی منگنا چاندھا جیسے لئے ٹوڑا لگیاں کھاوے چانسوں آگئے عرض کر دے سونیاں میری حالت بے کھلو میں دے ہن بندھا ہو گیاں میں انواں کون خرید سی میرے نبی مسکران کے فرمایا جتا کوئی لی نہ ہوئے میں محمد وارس بڑھا میں دے ہنو خرید سا تو جا سیئے کوری انہوں آکھ تیرا مل پاوے اور اللہ دیسا بھی قسم ہے جد اوٹھے گئے نا پھر انہوں جا کے آن دے نہیں میرا مل پاو مانگ کی منگنا چاندھا ہے تیرے میں پیسے ادا کرنا وہ ساکا پائیا سونا ادا کلو چاندھی دو کلو چاندھی اور سو خجورہ دا باغ لگ سکتا ہے اسا کہے تیرا مشورہ نہیں لگ دا ہے انہوں ابو جال نے مشورہ دیتا ہے سلمان فارسیان دے نہیں ابو جال دا مشورہ ہے تیرا مشورہ نہیں تو ایک کو جو نہیں مانگ سکتا اسا کہا ہاں ابو جال نے آکھا ہے واپس آگیا حضور دی بارگاہ بیچ اکھا بے جاسو نبی پاہ نے فرمایا ہون کیوں رونا ہے حضور پائیا سونا مانگ دا پہ ہے فرمایا انہوں تو منگنا ہی نہیں آیا پائیا سونا مانگیا سو تیرا مول انہوں تو منگنا ہی نہیں آیا حضور میں پائیا سونا کتھو لیا کے دیسا میرے نبی نے جو پہاڑی طرح اور پہاڑی طرح بیکیا آپ نے فرمایا اے سلمان منو قسم ہے اس رب پہ ذل چلاتی جہاں منو محمد حمد بنا کے گھلے آئے لیٹا پائیا آتیا جہاں کھڑا دا کوہ دو پہاڑ سونے دا بنا چکا انہوں نے تیری خاطروں بھی بنا چکا اور آج تک غیر مسلم کو دعویٰ کر دینے کہ حضور آکھیا بھی نہیں ہے کہ اے پہاڑ تو سونے دا بان جا لیکن اشارہ کیتا ہی وہ آن دینے آج ہی ساڑا ایمان ہے اگر انہوں پٹیے تو بھی تو سونہ نکل ہیں اے غیر مسلم ہو کے انہوں نے اتنا ایمان مضبوط ہے انہوں نے دا دعویٰ ہے کہ صرف حضور نے آگے ہی ہے کہ آکھ ہیتے میں آئے پہاڑ سونے دا کار دے مان صرف آکھ ہیتے گلبوں کی ہوئی ہے کہ وہاں دینے یہ دے حیرت سوننا ہے کیونکہ حضور دی زبانیں بیچوں نکلے آئے ہیں فرمایا پائیا سوننا کچھ بھی نہیں اور کی منگیا ہے دو کلو چاندی اور کی منگیا ہے سو کھجورہ دا باہ آپ نے فرمایا مسیح تے چھ ریت پہ یہ اور اچھا لیا وہ کیا حضرت سلمان فارسی گئے انہوں نے سیر دی پگری دا پلہ ہی بچھا کے میرے نبی نے اُتے جد اللہ والے ہاتھ دھوتے ہیں اینج کارکے ہاتھ دھوتے ہاتھ دھوکے اس نے گان دیتی گان دے کے فرمایا جاؤ انہوں دے کے آپ انہوں آقیاں دو کلو چاندی آج پوری کرلے دو کلو چاندی پوری کرلے انہوں لے کے گیا جسے لے بجال دے اتے جاکے رکھے انہوں نے اپنی چاندی پوری کرلے انہوں نے جسے لے کھولے آنا تیاندہ سلمان ہے سچی دسیں چھوٹ تو ہے کہ کدھی نہیں بولے آپ ایک چسل محمد ہاتھ نہیں لگئی پہلے کے شاہد فرمایا مسیدی ریت آئی مسیدی ریت آئی چالہ ٹھیک ہے چاندی کوری ہوگی واپس آگئے حضور ہنگی کرام فرمایا انہوں پائیہ سونہ رہ گیا حضور گلہ ہی کردے پیان کے اپنے دیہاتی محولدہ ایک بندہ گیا انہیں انجھ کر کے دو ماہ تاندے ویچے ایک آنڈا پکڑے ہویا ککڑی رہا حدیث پاتھ ہے ککڑی دانڈا پھدے آنڈا حضور پہنڈے ویچے توفہ لے آتا ہے آپ نے جہاں ہنڈا ہی بھی پھدے ہویا اے انجھ کر کے پھیری بھی جاندے نہیں کہ گلہ بھی کیتی جاندے نہیں انجھ کر کے بھوک ہوا آج کئی بند ہیں انہوں پھوک تو بڑی تکلیف ہوں مولوی پھوک جو مارے پیر پھوک جو مارے آنڈے پھوک جو کی رکھے ہیں میں کہا حضور پھوک ماری یہی دات کی رکھے ہیں حضور نے پھوک ماری فرمایا سلمان اے اللہ جا انہوں دےیا تو نہ کھولی انہوں آنکھے پھول لوے جس لئے اٹھے جا کے وہ لڑے کھولیا تھے وہ سونا بڑی ہوئے وہ ککڑی دیا آنڈا سونا بڑیا ہویا ہے اور میں بزن کر بزن کیتا تھے پورا پائیا ہے ان کے اشارے گئی ہے کہ سو خجورہ دا باغ ٹیم کتنا ہے ٹرائے دے رہا ٹرائے دے سلمان آنڈا ہے حضور ٹرائے دے آنڈے بیچے سو خجورہ دا باغ لگ جاسی جمان ہو جاسی خجورہ لگ جاسی پاک جاسی ایک کھا کے مرمنو ازاد کر آپ نے فرمایا تھا بڑا دے ٹرائے دے تھا بڑے دے جا علی نو ساد کے لئے جگہ کوئی ارجان کا کم دی ضرورت پئی میرے نبی نے علی نو آباس مولے کہنات مشکل کشا حاجت ربا فرمایا جا انہوں مساد کے لئے مولے کہنات مساد کے لئے اندازل سلمان فارس آقا حکم کرو فرمایا سو گٹکاں چاہی دیا اندازل سونیا ٹیم وے کو ہونتا ہوتے بڑنا بکنیا جانوار پھیر گئے حسین ہون کو لبنیا نے یا تسانج رہے حکم نامہ ملتا تھا میں چوکل ہون جانوار تو پھیر گئے فرمایا جا آقا صحیح کو سڑی ہوئی لبیتاوی چالم ادھی لبیتاوی چالم کانی ہوئے جیو 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 توٹا ہوئے بس ناگ تو پورے کر دے تے باغ میں محمد اللہ علیہ سے جا چوکلے آب مولے کہنات مونہ سانی ہو گئی بجد حکم ہو گیا بجیو جیو 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 لبیتاوی کانی سڑی ہوئی کانی ادھی توٹا چوتھا ہی سا سو نگ پورے کر گئے حضور آگا آگئی ہے میرے نبی نے انہ دے ہوتے بھی ہاتھ دھوتے تے گٹکا پھادلیا فرمایا لیا جا چلی آندھے سونیا جامنا کی تے فرمایا باغ لامن جامنا تویا توں کڑنا گٹک میں پورنی پانی سلمان لام ابو جاؤ دچے لہو رندا پہ آئی او بھجیا گیا ابو جاؤ جا کنو آندھے باغ لگ گیا او سکا کی میں لگ گیا او سکا جوانوی ہو گیا او سکا میں نہیں مندہ او سکا جٹکا بھی لگ گیا نہیں خجورہ بھی لگ گیا نہیں پاک بھی گیا نہیں او سکا دماغ خراب ہو گی اجیے تے کچھ بھی نہیں ہویا او سکا میں آندھے پہ جڑا توہ علی کھڑے کی تک نبی پورے پانی سلمان لارے او باغ قدی نہیں کھلو گئی اوہو بھی جاسی پاک بھی جاسی خجورہ بھی لگ جاسی کیوں کہ اوہو نبی جڑا پتھران پڑا جان دائے اوہو گنگیاں نوگلہ کرا جان دائے اوہو سکیاں خجورہ اوگا جان دائے اوہو انیاں نوکیاں دیوان جان دائے میں آندھا پیاں اے ابو جالدہ چیلہ کافر یہودی ہے اوہ آندھا پیاں کہ باغ لگ جاسی خجورہ پک جاسی لگ جا سلمان تیر کو نہیں رہ سکرا اوہو سکے جسے لگی ہیں تو مر پتہ لگ سینا اوہو حضور پور لئے یہاں پانی لگ گیا مولا کہنات نے کوئے کٹ دیتے اٹھے بٹی آگئی حضور واپس آگئے ابو جال گئے ساریاں گٹ کار آتی کار ساریاں کار لے آیا جا کے انہوں آندھا ہے ہون موجان اور سونجا میں آپ دا کام کار رہا ہوں اسے کہ کی تا ہے اسے کہ گٹک ایک نہیں چھٹی میں ساریاں کار کے آگئے ایک کچھے چلے ہی کھلوتا وہ گو آندھا ہے باغ موڑوی ہو جاسی باغ موڑوی ہو جاسی توہیں نظر نہیں ماری توہا کٹن والا علی ہے گٹک پورن پانی لامن والا سلمان ہے تم گٹکا بھی کار لے آئیں باغ موڑوی ہو جاسی اوسعہ کا تم گیرہ ووٹ ہے یا محمدہ ووٹ اوسعہ کا ووٹ دیرا ہاں پر ید اللہ والے حتھاتے بھی بڑا مار ہے تنہوں پتہ نہیں ہے کہ محمد اللہ نے کتنی پاور دیتی ہوئی ہے انہا حتھا نو تو نہیں جاننا ہے میں دیکھے آئے جڑا پھڑی دیان نو ہاتھ لاوے سونا بان سکتا ہے مسیح سی ریت نو ہاتھ لاوے چاندی بان سکتی ہے اوہ کھجوراں باغ بھی ہوگا سکتا ہے بیرہ گٹکاں دے اوسعہ کا جیسے لوگ یا تو پتہ لگ سی نا جیڑے دن دا ٹیم آئی نا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جا بے کے آکھا بوٹے بھی گھنکے آتے ماغ بھی بے کے آکھ کتنے بوٹے ہو گئے انہیں پوچھا سلمان کتھے جا رہے ہیں اوسعہ کا باگ گھنم جا رہے ہیں بوٹے اوسعہ کا آجا اتھے کائی شاہ نہیں اتھے کائی شاہ نہیں ہے اتھے کائی شاہ ہوں نہیں ہے اوسعہ کا بے وکوفہ تیری کا لمنہ یا جائے دھلے آئے میں اس محمدی کا لمنہ میرے آقا نے فرمایا جا باگ گھنکے میں جا ساں اوسعہ کا چلنج کرنے ہیں پہلے ادھے نہیں جانے ہیں پہلے باگ آلے پاس بس یا یہ نسدیک نسدیک پہنچے نا تھی باگ تھٹھا مارتا ہو یا نظر آیا جوان ہویا یا باگ یا نظر آیا بو جان نوتی ہو دے فیو سرنے وہ ختم ہو گئے کرانٹ ختم ہو گیا بیٹری شارٹ ہو گئی دل چھڑ گیا بھئی جگہ ہوا باگ نظر اندہ پہ آئے معاملہ سمجھ بیچ نہیں اندہ حضرت سلمان فارسی کہے اس نے کہا چل آہ ہونا نبی دے باہ رہے جوان قدم پیچھے 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 جس لئے حضور دی بارگاہ بیچ گئے ابو جان نال ہے آپ نے فرمایا سلمان گنے آیا ہے آقا گنے آیا ہے فرمایا چل آہ چلیے یہ دی شرط پوری کریے نو گٹ کام پہ کھجوراں پٹ کے کھبائیے یہ دی شرط آئی پہ کھجوراں پکیاں ہو کھا کے مڑے نو آزاد کر سا فرمایا جا چلیے جس لئے کہے نا حضور ابو جان بھی کھلوتا ہے اتوہ آشیبہ سارے کھلوتے میں آپ نے فرمایا ابو پکر اے کھجوراں تو توڑیاں مولے قینات علی المرتضی شیر خدا نو دیتیاں فرمایا صاف کر کے نا انہ نو دے بکھا مرنہ کھا کے پائنچ ساتھ کھجوراں انہ کا باغ بھی لگیا پاک بھی گئیاں میں گٹا کوئی نہیں فرمایا کا چھے چلوکائی کھلوتا ہے گٹ کا ساری ہیں کا چھے چلوکائی کھلوتی ہیں اللہ اکبر اللہ عرب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ارسلنا کا شاہدہ ومبشرہ ونذیرہ ودائیر الاللہ بیعظم وشرہ جن ونی اللہ رب العالمین نے اپنے مابوک نوئے زمتہ انشان آیتا کی دیا اور خلا کے کہنات نے فرمایا لوگ کو جنہ دیا کل میں جا گئے سمجھ میں جا گئے کہ محبوب دم کام کیے محبوب بیشان کیے کو کوئی صدیق بن گئے کوئی عمر بن گئے کوئی سمان کوئی حیدر قرار بن گئے کوئی سلمان فارسی بن گئے جن ندھی اکل بیچا آگئے اکل بیچا آجا ماں باپ آجا بیتا بھی بندہ شان آجا سلطان صاحب نے فرمایا نا کہ میرے بو باہ دے چلا پہلے میرے ماں بھی آجا آجا کہا کہ کوئی نہیں انہ پتا کہ ماں باپ دی شان دے مقام کیے تے سانو بھی سمجھ نا چاہی دے سانو بھی سمجھ نا چاہی دے حضرت دے خواجہ ویس قدل آشق رسول حجرت دروازہ کھلے آجی نبی پان دے نال مبارک لگ جیان اجادت لے کہ واپس آگئے اگلہ دنو یا حضور گئے دروازے بھی داخل ہوئے یا قد مبارک رکھے رک گئے فرمایا آیا شای آیا جی آقا فرمایا کل پھل پرانہ بھی آیا جی آقا ایک پرانہ آیا فرمایا آواز تا نہیں آیا آکھے جی سونے آنا آتا آواز دیسے فرمایا تُسا انہوں بیکھے آقا بیکھے نہیں تھی آواز سونی فرمایا فل گواہ ہو جا جیڑا انہوں بیکسی اجنتی ہو جا جیڑا انہوں مان خط نبی 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 نکل کے آ کے بیٹھی انتظار بیٹھ مان سکون اڑ جان جیسے اڑی کاؤں پتر بیچین ہو جان جان نبک لگ دی نبی 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 اندر کدی بار کدی اٹھ دی آنے کدی بان دی آنے مسلمان بڑا نازم دی بیچین بہت زیادہ ہوندی اولاد دی حق بیچین جسے پتر سامنے آوے یا سامنے حضرت فاجہ بیس کرنی آئے پیران چلن آواز آئی بسم اللہ شکر اٹھویں دن دی شام میرا پتر میرے گھار آئی سینے نال آیا پہلا جملہ بولیا زرہ وہ کھان نیڑے حضرت خواجہ بیس کرنی رون لگ آکھ مان نبی پاک نہیں ملے حضور نہیں ملے کیوں بس مان پتہ نہیں اللہ دی حکمت آئی سفر بھی کی دی حضور نہیں ملے مان آکھ مرح چاہ دعا مان جا نبی لب دائی وقت آن والا کہ میرا نبی تی نو آپ پہ لب ساری کہنات حضور لب دی حضور تی نو آپ پہ لب لی سن ہون تو نہیں جان مان مکہ جم مدین نے آن دائی مان نہیں جان دا پھر وقت آیا جو تو نبی پا صلی اللہ تعالی سلم نے حضرت فاروق آزم نو اور مولی کہنات علی المرتضی شیر خدا نو مبارک دی تا فرما جتے بھی میرا ویس لب انہوں لب کے میرا جم بھی دے چھ دے 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 مولی کہنات بھی پچھ دے ہن کابلے والے تو ہڈے بھی کوئی عویس ہے ہن دے کوئی نہیں حضرت فاروق یا سب دا خلاف دا دور آیا آپ رست بھی کھلو کے پچھ دے ہن کو آدے بھی چھ کوئی ہے یا بیس کر لیں کوئی نہیں ہے ایک دے لب دے لب دے جا کے نکیلے پتھران دے بیٹھے ہوئے دے اے جیڑا کیلے دا پتھر دے دے لوگ کھانا بچے ہوئے سٹ دے 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 اے چاہ کے سامنے بیٹھے ہن کی آن دے بیٹھے جن دی امانت ہے پہلے او آجا بے ایک دن رکھ کے بیٹھے ایک کتا ہے سارا جلہ لنگر ہے یہ لیکن چلا گیا آپ شکریہ پہ ادا کر دے تیری میربانی تیری امانت میں ہمیں کھا جاما اجازتوں پہ غیر کئی کئی دیر تک لے بیٹھے راندیان کہ شاید کسی اور دا حق ہوئے دے میں نہ کھا جاما اللہ کرے کہ مسلمان بھی اتنا شعور آ جائے کہ کسی دا حق نہ کھا بے اپنا کھا بے جو مالک نے عطا کی تا جو دے حصے بے آ کر کے چلدے نے کہ میرے ورگہ تے امیر ہی کوئی نہیں میرے ورگہ تے شزادہ ہی کوئی نہیں میرے ورگہ تے چودری کوئی نہیں ہے ارے مسلمان کسی دا حق نہ کھا نہ اللہ پرداش کر دائے نہ رب چھڑ دائے کسی دا حق کھا کے جا پہلے ہوگا دیتا جب تک حساب نہ دیتی یہ بین دا حق دائے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پچھے آگیا یا رسول اللہ تھی بین پر نہ دیئے جس لئے پیشا ہٹ کے آوے ماں پیو پیو بھرامان ملن واسطے نماز قسر پرسی یا پوری پرسی جس لئے پرمیمان تو باد ویچ واپس ملن واسطے آوے نماز پوری پرسی یا دگانہ نماز پرسی مسافرہ والی پرسی حضور تا فرمان سونا کلیج چھنڈ پی جس میرے آقا نے فرمایا دیتا بھراما یا ماں پیو دا حق دے چھ دیا من نماز پوری پرسی جب حق نہیں دیتا مسافر نماز اتی پرسی دگانہ پرسی پوری نماز نہیں پرسی کیوں کہ اجے تک مسافر جس لئے حق ادا ہو گیا مڑو مسافر نہیں مڑو پوری نماز پرسی جس لئے مسلمانوں اتنے حقوق ہیں پینا دے دیاں دے اور ماں دے باپ دے بھائیاں دے جتیمہ دے اے حق دے ادا کریے پھر رب کعبہ دی قسم جس نے جنادہ اٹھ سی تو ہر آنکھ آش کبار ہو سی ہر بندہ اشارہ کر آکھ رہا اس بندہ بڑا چنگ ہے جس لئے چالی بندے گوائی چند امنا بندہ بڑا چنگ ہے اللہ بھی آن رب بھی راضی ہو جان دے جس لئے بندے ہاتھ جا کے کسی واسطے دعا کر دے احمیت نہیں میرے نبی نے جس لئے جنادہ پڑو تو دعا منگ کرو اللہ مغفر لہینا ومیتنا وشاہد وغائد اس لئے گوائی دی کرو کہ ایسی اتنے بندے گوائی دینے ہیں کہ اللہ بندہ جی رہنا گناہ دو پاک ہے انہوں معاف کر چھڑ اے بڑا چنگا ہے انہیں کدھی یتیمہ دا حق نہیں کھا دا کدھی کسے دا حق نہیں مار چھوٹ نہیں بولتا شیطان کی نہیں کر دا لکن لڑے دا نہیں بڑا چنگا بند یا اللہ تو بھی راضی ہو جا رحمت حق بہان نمی جو جد اللہ بھی رحمت بہان لگ دی ہندی ہے اگر ہندو روزیاں دے مہینے دے بیچ مسلمان نو ہور طریقے نال شرمت تے کھانڈ تے شکر دیتی رکھے تے باہ دے چاکے میں ہنکائشہ نہیں لینا کیونکہ تسی روزا رکھی رکھے روزا ہندو دی کھالے خاجہ نور محمد معاری چیستیاں شریف کھالے دروار دے سامنے دکان ہائی اور روزیاں دے بیچ این شاید دکی رکھ دائی پہلے کھجور دو سو ڈائی سو روز دے بیچ چھین سو دی مسلمان ہیں کتنی ترقی کر گیا کتنا یعنی اپنے پاک مہینے دا کتنا حیاء کر دے ہیں اگر پیچھ شاید سو روزیاں دے مہینے دی بیچ مانگی کر دے مانی اس نے روزیاں بیچ شاید دکی رکھ نی آگنا میں تو کھاتا بنا چھلے جدہ عید دے ہو اوڈا پیسے دے چھلے اوڈا پیسے جدہ عید دے آمنا انہا اگر ہاں ہی حساب کر کتنے پیسے بان گئے اوڈا کتنے پیسے بان گئے اوڈا کہ حساب فرابر ہو گیا نا میں کیسے لمنی ہے نا تو سا کیسے دیمنی ہے اوڈا کیا بھی وجہ کی ہے اوڈا سننے کہ رمضان مہینہ باپرکت مہینہ ہے اللہ اوڈا ہی کر میں تو انہوں ایمیں دے دا رہا میرے واسے دعا کرو اللہ منہ ایمان دی دولت دے دے وے اور ایس مہینے دے صدقے اللہ میری آخرت والا سفر آسان کر چھڑے میرے واسے دعا کرو جسے لے ہندستان پاکستان دی بانڈ ہوئی ہندستان چلا گیا مرن لگیا خواجہ نور محمد مہاروی اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ انہوں آخر جی کلمہ پڑ لنے ساریاں پچھلیاں چھڑی ساریاں چھڑی کیوں اس واسطے کہ تو میرے روز دارہ دا حیاء کیتا ہے میرے رمضان شریف دا حیاء کردہ رہے ہیں اللہ فرما دا میرا دل نہیں کردہ کہ کلمہ پڑ خواجہ نور محمد مہاروی اتھے چل کے گئے انہوں زیارت دیتی اور کلمہ پڑھایا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا جی میں ایسے ملن آیا کبر میں چھوئی نہیں پیر کامل ہوئے مرید غیرت مد ہوئے لالجی نہ ہوئے صرف تبید دھاگ گئے آلہ یہ ہوئے نہیں ہوگا اے بھی ایمان ہوئے کہ جیتے مردی وضا رما میرا پیر میں نبی جد اتنا ایمان مضبوط ہو جائے پھر پیر نال ہوندہ اللہ تعالی حضور تی ظلف دیکھ اللہ صدقہ توڑی میری حاضری قبول فرمائے